بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام سید کاشف بخاری ہے آپ سب کو آج کے اس لیکچر میں خوش شام دید ہمارا آج کا ٹوپک ہے سرچ انجن اپٹیمائزیشن فری لانسنگ میں بہترین سکلز میں سے ایک سکل سرچ انجن اپٹیمائزیشن اس سکل کو سیکھ کر آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کسی ارگنائزیشن کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں یا پھر آپ ایز فری لانسر گھر بیٹھ کر کام کر سکتے ہیں دنیا میں لاکھوں ویب سائٹس ہیں اور ہر ویب سائٹ کے مالک کی خواہش ہے کہ میری ویب سائٹ پر زیادہ سے زیادہ ٹرافک آئے سو دو طرح سے آپ اپنی ویب سائٹ پر ٹرافک لاسکتے ہیں پہلا طریقہ ہے پیڈ ریچ اور دوسرا طریقہ ہے اورگینک ریچ پیڈ ریچ میں ہم بقاعدہ طور پر پیسے ادا کرتے ہیں دن ہمیں ان پیسوں کے مطابق ٹرافک ملتی ہے جو سیکنڈ وی ہے اورگینک ریچ جس کو گوگل نے بھی بہت پسند کیا ہے اورگینک ریچ میں پیسے ادا کیے بغیر ہم اپنی ویب سائٹ پر زیادہ سے زیادہ پبلک ٹرافک لاسکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ویزٹرز لاسکتے ہیں جو ہماری ویب سائٹ کو ویزٹ کریں اس کے لئے پروپر ایک پروسیس ہے جس کا نام سرچ انجن آپٹیمائزیشن ہے ہم یہ مکمل سکیل کو سٹیپ بائی سٹیپ سیکھیں گے اور اگر آپ کو کسی بھی طرح کا کوئی کوئی کوئیسٹن پوچھنا ہو تو آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں یا پھر آپ کمنٹ بوکس میں کمنٹ ایڈ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تالہ ٹائم لی آپ کو رسپونس کیا جائے گا ہم سب سے پہلے سرچ انجن آپٹیمائزیشن کی تعریف کو پڑھتے ہیں سرچ انجن آپٹیمائزیشن is the process of improving the quality and quantity of website traffic سرچ انجن آپٹیمائزیشن ویب سائٹ کی quantity اور quality کو بہتر بنانے کا ایک عمل ہے جیسا کہ میں نے آپ کو اوریڈی بتایا میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس process کے تحت جتنی بھی traffic آپ کی ویب سائٹ پر آئے گی وہ totally unpaid ہوگی اس کے آپ نے کسی بھی طرح کی ادائیگی نہیں کی ہوگی سو یہ تو ایک definitions کو ہم نے دیکھا ہے سرچ انجن آپٹیمائزیشن کی ابھی مزید اس کو ہم ایک step by step سیکھیں گے انشاءاللہ سب سے پہلے ہے keyword research keyword research کسے کہتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں keyword کیا ہے keyword ابھی میں google کو open کرتا ہوں یہاں پر میں کچھ بھی لکھتا ہوں for example میں یہاں پر لکھتا ہوں میں نے لکھا best books یہ keyword ہے مطلب کہ کوئی بھی انسان google پر جو بھی لکھتا ہے اس کو کہتے ہیں keyword اور اس کو لکھنے کے بعد جب اس کو proper وہ research کرتا ہے اس کی تحقیق کرتا ہے اس کا تجزیہ کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں keyword research keyword research is the process of finding and analyzing search terms مطلب کہ جو آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ نے ایک تو find کرنا ہے اور ایک آپ نے اس کو analyze کرنا ہے finding اور analyzing کا جو process ہے اس کو keyword research کہتے ہیں that people enter into search engine with the goal of using that data for a specific purpose یعنی کہ ایک مقصود مقاصد کے لیے آپ نے وہ data استعمال کیا اور آپ چاہتے ہیں جو آپ لکھیں وہ result آپ کے سامنے آئے ابھی ہم اس کو practical دیکھتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ مجھے بہترین جو کتابیں ہیں وہ میرے سامنے آئے best books for motivation میں چاہتا ہوں کہ motivation کے حوالہ سے جو بہترین کتابیں ہیں وہ مجھے دکھائی دیں ان کا result مجھے ملے اب یہ جو میں نے best books for motivation لکھا ہے جس کو کہتے ہیں keyword research ابھی یہاں پر مجھے مزید میری اس query کے related keywords مجھے ملیں گے جن کو already لوگوں نے research کیا ہوا ہے یا ان کو search کیا ہوا ہے یا پھر ان میں سے کچھ ایسی websites ہیں جنہوں نے اس keyword کو add کیا ہوا ہے اپنی کسی بلوگ میں یا اپنی website کے کسی حصے میں کہ اگر کوئی بھی انسان google پر یہ لکھ کے search کرتا ہے تو ہماری website کا وہ blog جس کو ہم نے website میں add کیا ہے وہ اس کے سامنے آئے وہ اس کو پڑھ سکے ابھی یہاں پر best books for motivation and success best books for motivation and self confidence یہ کافی سارے جو مجھے keywords نظر آ رہے ہیں یہ basically جن کو میں search کروں گا جس کو میں find کروں گا analyze کروں گا وہ میرا keyword research ہوگا تو اس کو کہتے ہیں keyword research ابھی میں نے اس کو just click کیا تو آپ یہاں پر دیکھیں کہ میرے سامنے وہ تمام results آ چکے ہیں جو میں جاننا چاہتا ہوں بالکل easy language میں اس کو keyword research کہتے ہیں سو جو بھی لکھ کر آپ google پر search کریں گے وہ آپ کا keyword ہے اس کے بعد next intention behind the keyword جو ہمیں keyword google پر لکھتے ہیں اس keyword لکھنے کے پیچھے ہمارا ارادہ کیا ہوتا ہے یہ بہت important topic ہے کہ keyword تو ہم نے لکھ لیا جیسا کہ میں نے ابھی the best books for motivation لکھا ہے یہ میرا ہو گیا keyword research ابھی keyword research تو میں نے یہاں پر add کر لیا اس کے پیچھے میرا ارادہ کیا ہے میری intention کیا ہے دیکھیں گے میرا جو مزاج ہے اس مزاج کے مطابق میں نے چیزوں کو search کرنا ہے اگر میں sports man ہوں تو یہاں پر میں جو keyword لکھوں گا وہ sports کے related ہوگا اگر میں doctor ہوں dentist ہوں تو میں اپنے اس profession کے مطابق میں یہاں پر keyword لکھوں گا تو میرا جو اس کے پیچھے intention ہوگی میرا ارادہ ہوگا جو میری willing ہوگی جو میرا like یا dislike ہوگا وہ میرے profession کے مطابق ہوگا اسی طرح اگر میں student ہوں تو میں نے اپنے اس student کے طور پر طالب علم کے طور پر اپنے data کو میں نے یہاں پر search کرنا ہے سو جیسا آپ کا profession ہوگا جیسا آپ کا like dislike ہوگا جیسی آپ کی nature ہوگی ویسی ہی چیزوں کو آپ یہاں پر search کریں گے سو آپ چیزوں کو search کریں اس کے behind جو آپ کا object ہے یا آپ کی intention ہے جو آپ کا ارادہ ہے وہ positive ہونا چاہیے وہ productive ہونا چاہیے means کہ آپ نے وقت کو ضائع نہیں کرنا آپ نے جو بھی چیز search کرنی ہے کم از کم اس سے آپ کی motivation ہو وہ آپ کے لئے productive ہو وہ آپ کے لئے constructive ہو سو جب بھی آپ کچھ بھی چیز کو find کرتے ہیں اس کے پیچھے اس کا کوئی نہ کوئی ارادہ ضرور ہوتا ہے تو اس چیز کو بھی ہم نے ابھی understand کیا سو اس کے بعد ایک اور چیز بہت important ہے modifier ابھی یہ modifier کیا ہے modify مطلب ترمیم کرنا modifier ترمیم کرنے والے ابھی اس کو میں نے دو حصوں میں divide کیا ہے by intent یعنی کہ خریدنے کے لحاظ سے آپ کا ارادہ اور اس کے بعد ہے curiosity intent کہ آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آپ کے اندر کوئی تجسس ہے اب یہ کیا ہے modifiers دیکھیں by intent میں خریداری کا ارادہ رکھنے والے جب بھی کوئی بھی google پر کوئی keyword لکھے گا تو وہ اس طرح کے words کا استعمال کرے گا جیسا کہ best by affordable deal coupon cheapest comparison discount free shipping top shop review اب یہ والے جو words ہیں یہ زیادہ تر یہ زیادہ تر keyword کے طور پر استعمال ہوتے ہیں ایک مکمل keyword میں کہیں نہ کہیں ایک word ان میں سے لازمی ہوتا ہے جیسا کہ میں نے google پر یہاں پر search کیا تھا best books for motivation ابھی یہ جو لفظ best ہے یہ والا best ابھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ best لفظ اس buyer intent میں ہے کہ ایک buyer اگر کوئی چیز کا ارادہ رکھتا ہے وہ اس کو search کرتا ہے تو اس کی search میں کہیں لفظ best بھی ہے کہیں وہ affordable کا بھی استعمال کرے گا کہیں وہ deal کا بھی کرے گا میں ان چیزوں کو deeply اس لئے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ ہم digital marketing کا ایک مکمل course کر رہے ہیں اور ہم نے website کو wordpress پر کیسے بناتے ہیں اس کو ہم نے مکمل سیکھ لیا اور website کو بنانے کے بعد ابھی ہم search engine optimization کر رہے ہیں ہم نے اپنے اس website کو رینک کرنا ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ unpaid traffic ملے جسے organic traffic کہتے ہیں اس لئے ان چیزوں کو سمجھنا جاننا بہت ضروری ہے سو آپ نے بھی ان کا استعمال کرنا ہے جو ہم انشاءاللہ coming lectures میں سیکھیں گے تاکہ جب بھی لوگ اپنا keyword لکھیں ان کے keyword میں کہیں نہ کہیں ایسا word لازمی ہو تو یہ آپ کی آپ کو رینک کروا دے گا اسی طرح curiosity intent میں what, why, when, how یعنی کہ آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آپ کچھ تجسس میں ہیں curiosity ہے آپ کو آپ اس کے بارے میں results چاہتے ہیں سو اس طرح کے words بھی استعمال ہوتے ہیں جب زیادہ تار لوگ keyword لکھتے ہیں وہ when کا استعمال بھی کرتے ہیں why کا بھی استعمال کرتے ہیں how اور what کا بھی استعمال کرتے ہیں اگر آپ google پر ان چیزوں کو search کرتے ہیں آپ نے زیادہ سے زیادہ keyword search کیے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے بھی ان words کا استعمال کیا ہے تو ان کو کہتے ہیں modifier سو اپنی website کو rank کروانے کے لیے ان کا استعمال بھی بہت ضروری ہے اس کو کہتے ہیں modifier اوکے آج کا ہمارا lecture اتنا ہی تھا ہم ایک بار اپنے اس topic کا review کر لیتے ہیں ہمارا جو آج کا topic تھا وہ ہے search engine optimization بہت important freelancing skill search engine کیا ہے search engine website traffic کی quality اور quantity کو بہتر بنانے کا ایک عمل ہے search engine optimization target کرتی ہے unpaid traffic کو نہ paid traffic کو search engine optimization کا سب سے اہم جو part ہے component ہے وہ ہے keyword research keyword research بھی basically ایک ایسا process ہے جس میں آپ نے اپنی search terms کو find کرنا ہے تلاش کرنا ہے اور analyze کرنا ہے یعنی اس کا تجزیہ کرنا ہے اچھا بھی تلاش کرنے میں اور تجزیہ کرنے میں کیا فرق ہے آپ دیکھیں کہ میں نے یہاں پر لکھا best books for motivation مجھے اس کے یہاں result مل رہے ہیں ابھی very first result بھی مجھے مل چکے ہے second results بھی ہے third results بھی ہے اسی طرح اگر میں scroll down کروں تو کافی سارے مجھے میرے اس keyword کے related results ملیں گے اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ اگر میں next کرتا ہوں تو کتنے pages اور بھی ہیں جن پر مجھے میرے keyword کے results ملیں گے so find تو میں نے یہاں پر کر لیا ابھی میں نے ان کو analyze کرنا ہے ان کا analysis کرنا ہے کہ ان سب سے بہتر result کون سے ہے جو مجھے چاہیے تو اس کو کہتے ہیں search terms کو find کرنا اور اس کو analyze کرنا میں اس کو ایک ایک website کو open کروں گا اور جس website پر مجھے زیادہ بہتر میرا result یا میری search terms مجھے لگی تو میں اس کو select کرنا ہے اور پھر مزید میں اس کو study کروں گا تو یہ ہے finding and analyzing اس کے بعد ہے intention behind the keyword کہ keyword کے پیچھے آپ کا ارادہ کیا ہے یعنی کہ جب کوئی بھی انسان google پر keyword research کرتا ہے اس کا ارادہ basically کیا ہوتا ہے وہ کیا لکھتا ہے وہ کیوں لکھتا ہے اس کے behind اس کا purpose یا اس کا object کیا ہے اس چیز کو بھی اپنے understand کرنا ہے کیوں کیونکہ آپ اپنی website کو rank کروانا چاہتے ہیں آپ unpaid traffic لانا چاہتے ہیں آپ search engine optimization کو سیکھ کر سمجھ کر اس process کے according اس process کو کی help لے کر آپ اپنی website کو اوپر لے کر آنا چاہتے ہیں کوئی بھی اگر بندہ keyword research کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کا ارادہ کیا ہے then ہم نے modifiers کو دیکھا modifiers یعنی buy intent خرید داری کے لحاظ سے ارادے اور اس کے بعد ہے تجسس کے لحاظ سے کہ دو ہی طرح کا keyword ہوتا ہے ایک ہوتا ہے buy اور ایک ہوتا curiosity جب بھی کوئی بندہ keyword لکھتا ہے تو in words کا بھی وہ اپنے keyword میں استعمال کرتا ہے یہ most common words ہیں جو کے keywords میں استعمال ہوتے ہیں so آپ نے ان کو بھی mind میں رکھنا ہے اس کے بعد کچھ ایسے visitors ہوتے ہیں یا کچھ ایسے keyword research کرنے والے ہوتے ہیں جو کچھ چیز پوچھنا چاہتے ہیں جو what why when how جو ایدر سے start لیتے ہیں تو یہ دو طرح کے ایسے common words ہیں جو زیادہ تر keyword research میں استعمال ہوتے ہیں آج کی اس lecture میں ہمارا topic بہت important تھا اور انشاءاللہ ہم اپنے next lecture میں proper keyword planner جو کہ google کا بہت ایک بہترین ایک tool ہے ایک google کی بہترین product ہے جس کے ذریعے ہم بہترین keywords کا انتخاب کر سکیں گے وہ انشاءاللہ ہم اپنے next lecture میں دیکھیں گے اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور امازون دراز ڈیجیٹل مارکیٹنگ سوشل میڈیا مارکیٹنگ ویب ڈیزائننگ اس کے علاوہ search engine ریلانسر بن سکتے ہیں اس کے لئے آپ اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن بروقت آپ تک پہنچ سکے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ